فیصل بورڈا صاحب یہ تحریک انصاف کے اندر سے ایک تحریک انصاف جنم لے رہی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے بہت شکریہ بہت شکریہ نظیم صاحب دیکھیں نظیم صاحب سب سے بڑی تو بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم ایسی زبردست پارٹی اس کا ایک زبردست لیڈر ویجنری بہادر وہ پارٹی کہاں سے کہاں آئی ہے سب سے بڑا تو رونا اور سب سے بڑی تکلیف دے عمل تو یہ ہے اور اس کو تباہ اور برباد کرنے میں خاص کیڑے آم سامپ سارے تھے وہ اب قوم دیکھ بھی رہی ہے کوئی قسمیں کھا کے گولی کی بہانہ کر کے اگلے دن پریس کانفرنس کر رہا ہے کوئی روح کے پریس کانفرنس کر رہا ہے کوئی بھاگ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے جس میں نکلا تھا نکالا گیا تھا ندی ملک صاحب تب میری پارٹی بھی بہت تگڑی تھی میرے چیئرمن صاحب تو اتنے تگڑے تھے کہ وہ نیچے دیکھنے کے طرف سوچ بھی نہیں رہتے اور میں تو ان کو بچانے کے لیے نکالا گیا ان کی سیاست اور ان کی زندگی کو باقی تو اپنی جان بچا کے ان کو پھیک پھیک کے بھاگ رہے ہیں تو قوم سارا کچھ دیکھ رہی تماشا تو یہ تو بہت انفورچنٹ ویسی ہے ایک بڑا ماتم قسمہ ہے کہ ایک اچھی پرگریسیب پارٹی اتنی زیادہ جانگی ٹرین کی پارٹی کے اوپر رائے دیجئے جانگی ٹرین کی پارٹی کے اندر جو یہ لوگ جا رہے ہیں آپ پوٹینشلی دیکھتے ہیں یہ ایک تھرٹ بنے گا تحریک انصاف کے لیے دیکھیں ندی ملک صاحب جانگی ٹرین صاحب کے ساتھ میرا بھی ان کا ایک بڑا اترام اور عزت کا رشتہ ہے بڑی دوزار اٹھارہ نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ I can only wish him good luck کہ وہ جس جگہ چل رہے ہیں وہ ان کو وہاں کمیابی ہو لیکن بائن لاش دیکھیں جو لوگ آئیڈیالوجی کے ساتھ چلے تھے جو ان کے باپ دادا نے ہمارے پاکستان بنایا تھا ہم اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئیڈیالوجی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں شمولیت کریں گے ہی تو ملکی خدمت ہوگی آپ بہت سارے لوگ شمولیت کر بھی سکتے ہیں لیکن ابھی تک مجھے کوئی جتنی میری بات ہوئی دوستوں سے کھولیک سے جو میسا رابطے میں ہیں ان میں سے مجورٹی بائن لارج جو ہے وہ جانگی تنین صاحب کے ساتھ ملاقات فون پر گپ شپ ان کا اترام کرنے تک تو برکل کھڑے میں لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے تحت آئیڈیالوجیکل ورکر جو ہے وہ کوئی نئی پارٹی کے چھتو چھایا میں چلا جائے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی نہیں ہوتی جو کچھ چھڑکوں کی صورتحال ہے جو اکانومی کی صورتحال ہے پورٹ کے اوپر ساری ایکٹیوٹی ہم نے بلوک کی ہوئی ہے انڈسٹرل سیکٹر آپ کا نیگٹیو گروہ کر رہا ہے تو ہم تو ایک ٹیکنگ ٹائم بوم کے اوپر پورے پاکستان کو بٹھا دیا کسی وقت بھی پھٹ پڑے گا یہ صورتحال درست نہیں ہے جی ندیم مرک صاحب دیکھیں جہاں تک آپ نے اکانومی کی بات کی ہے اور جو ڈالر کو نہ روکنے کی ناکامی ہے آج ڈالر تین سو تیس تین سو پینتیس روپے میں کر رہا ہے پچاس روپے کا فرق ہے انٹر بینک میں اور مارکٹ کے اندر ریگارڈلیس کے پی ٹی آئی کی حکومت کو بہت بلیم کیا جائے اور اس پر بہت سارے فالس پی ٹی آئی کے ہوں گے اس ٹائم کے اور جب شروع میں جو ہمارا انیشل بہت ہی توپ خانے والا فانانس منسٹر آیا ایکچولی تو پی ٹی آئی کی تباہی کا ریزن ہی وہ بنا جب آپ نے ایکسپیرمنٹ کرنے کی کوشش کی ناہل نالائکی کی وجہ سے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اس سامپ کی وجہ سے جتنا ہم نے نوز ڈائی ور تباہ کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو اس سے تو ہم بھی خود ریکاور نہیں کر پائے اور اس کی ریکاوری کے رپکشز آج کی پلٹیکل جو اسیمبلی میں بیٹھی بھی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کو بھی ہے لیکن آہ کتہ نظر کے جب اس آگ ڈار صاحب کو جب لایا گیا اور جس طریقے سے ان کو بھلایا گیا اور جس طریقے سے وہ ایک ہی دن میں سینٹ میں بحال ہوئے اور ان کے ڈر سے ڈالر نیچے گرنا شروع ہوا ان کی بھی بہت زیادہ آہ انسکسیسول پالیسیز ہیں جس کے اندر ایمپورٹ ایمپورٹ کو بہت بڑی مار پڑی ہے ایکسپورٹ کے اندر لوگ سڑک پر آگئے ہیں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں پیمنٹس ہو نہیں رہی فورن ڈیٹس کلیر نہیں ہو رہے تو بہت سائی رسوائی ہے اور اس کا بلبا اور بوجھ اس اگلے الیکشن میں پی ڈی ایم کو بھرپورٹ طریقے سے اٹھانا پڑے گا ریگارڈلیس کے پی ٹی آئی کا واکیوم آ گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا ووٹر جو ہے وہ ووٹ کے پی ڈی ایم کو ووٹ کر دے گا پی ڈی ایم کو بشکل ہوگی اپنی حلقوں میں جا کے سیل کرنے کے لیے کہ ہمیں ایک اور چانس اپرویجن دیا جائے اور جہاں تک آپ پالیسی کی ناکامی اور ناہلی دیکھیں گے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ عابد شہر علی صاحب بھی اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے بکہ یہ سٹریٹ بات کرتے ہیں اچھی لگے بری لگے تو وہ بوجھ سے تو مریم صاحبہ بھی اپنے آپ کو ڈسکرنٹ کر چکی ہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور نواز شہریف صاحب بھی بہت سٹر ڈسکرنٹ کر چکے اپنے آپ کو کہ جی یہ ہامیز گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے یا یہ گورنمنٹ اور نواز شہریف سے الگ الگ ہیں تو قطع نظر کے اگر ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کسی پہ بھی ہم آتے تھے تو ہم دوسرے پہ بلیم ڈالتے تھے اب ہم پہ کوئی بلیم ڈال رہے ہیں لیکن ایک اکانومی کی ابھی کسی کا نہ دباغ ہے نہ جا رہے ہیں نہ سوچ ہے نہ سوار ہے نہ کوئی کنسرنڈ ہے صرف یہ پولٹکس پولٹکس چل رہی ہے اور پاکستان میں عام آدمی غریب آدمی تبار برباد ہو گیا اس کے لیے تیس روپے کی روٹی لینا مشکل ہو گئی ہے ہم تو ایسی میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ہماری اس ایسی میں بیٹھنے کی ٹی وی بات کرنے کی سیاست کرنے کے لیے جو لوگ شہید اور اپنی خون دے رہے ہیں ہم ان کی پی ٹی آئی پروں تک چلی گئی ہے تو ہم تو پتہ نہیں کس دگڑ جا رہے ہیں ندیب آلی صاحب اللہ تعالی رحم کرے اس ملک کے اندر جتنی پولرائیز اور اتنی ڈیویجن اور اتنی ہیٹریٹ کر دیے کہ آپ ایکچولی جن چیزوں کے اوپر آپ کو ڈریس کرنا چاہیے عام آدمی کی زندگی تیل پانی روٹی ہسپتال سکول ہم اس کی طرف جائیں نہیں رہے ہم ایک دوسرے کے کپڑے کجھنے میں لگے ہیں اپنے اداروں کو گرانے میں لگے ہیں اپنی عدلیہ کو کانٹرویشل بتا رہے ہیں it's very sad شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جیسے صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ریویو ججمنٹ اور آرڈر یہ یہ نیا قانون پاس ہو چکا ہے کیا اس کی روشنی میں نواز شریف جو پاناما میں ناہل ہوئے اور جہانگیر ترین جن کو پاکستان سے باہر اساسے رکھنے اور ان کو درست اس طریقے سے ڈیکلیرڈ نہ کرنے کے اوپر ناہلی ہوئی کیا ان دونوں کو اپیل کا یا ایک سیکنڈ ریویو کیا کیونکہ ایک ایک ریویو کسی حد تک وہ فائل کر چکے تھے موجب معلوم نے لیگل پوزیشن کیا ہے ان کو فائدہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا دیکھیں اس ایک کے دو پارٹس ہیں ایک پارٹ تو وہ ہے جو کہ 184.3 جو آرٹکل ہے وہ سے ڈیل کرتا ہے جو کہ ہے اس وجہ سے سپریم کورٹ کی خاص طور سے ہیون رائٹس کے معاملے میں اس میں تو اس ایک کے تحت انہوں نے ان کو اپیل کا حق دے دیا تو اس کا فیصلہ اپیل کیا جا سکتا ہے دوسرا جو ایسپیکٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو ریویو ہوتی کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے ہوتی وہ فائنل ہوتی صرف اس میں ریویو ہو سکتی اب وہ جو ریویو ہوسی ہے وہ اس کے ٹائم لیمٹ ہوتا ہے 30 ڈیز کے اندر اندر تک آپ کو ریویو کرنا ہوتا ہے اور وہی ججز اس کو ریویو کرتے ہیں جنہوں نے پہلے سنا ہوتا ہے اور وہی لائیرز بھی اس میں اپیر ہوتے ہیں جو کہ پہلے اپیر ہوتے ہیں یہ رسٹرکشن تھی اور یہ چیز جو ہے یہ سپریم کورٹ کے رولز میں ہے آئین میں نہیں تو اس جو یہ لاؤ بنایا گیا اس میں انہوں نے دو امنمنٹس دیئے بڑی امپورٹن وہ یہ ایک تو پہلی کہ ون ایٹی فور تری جو ہے جس میں کہ ہیون رائیٹس والا معاملہ ہے اور جس میں آمدہ و جس رو موٹر نوٹس نہیں جاتی ہے اس میں اپیر کاف دیا گیا اور دوسرے ریویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریویو میں وہ جو شخص جس کے خلاف رہستہ ہوتا ہے وہ ریویو کر سکتا ہے اور اس کو ساٹھ تن کا ٹائم دیا ہے from the time of this new law being enacted تو سر نواز کے معاملے میں ابھی کونسی والی پرویین کا اطلاق ہوگا کیونکہ ایک ریویو انہوں نے فائل کیا تھا یہ جو دوسری والی ہے جس میں کہ ریویو کی بات ہے چونکہ ان کا تو فیصلہ ہو گیا تھا اور اس کو ریویو کرنا ہے ریویو کرنے کا جو ان کو رائیٹ دیا گیا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر اندر قانون بننے کے بعد جو کہ کلیہ پرسو بنا تھا اس کے اندر اندر اگر وہ چاہیں تو اس میں ریویو فائل کرسکتے ہیں اور اس میں انہوں نے جو چیز ایڈ کر دی ہے وہ یہ کہ وہ ریویو ہوگی تو اس میں وہی وکیل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دوسرا وکیل بھی استعمال کرسکتے ہیں اس کو اس کو اسٹرکٹ کرسکتے ہیں وہ آپ کے لیے اب اس کے لیے اپلائی کرسکتے ہیں یہ ساٹھ روز کی پرویین ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ from the day of the enactment ایک ساٹھ روز کے اندر اندر اس کے اوپر نواز اور جھانگیر ترین دونوں کے لیے یہ راستہ کھل گیا دونوں ریویو کرکتے لیے اپلیکشن دے سکتے ہیں دونوں دے سکتے ہیں اور سر ججز کی کیا کنڈیشن ہے ججز جنہوں نے پہلے کیس سنا ہوئے جنہوں نے اس میں لکھا ہے سوری آئی فگوٹ منشن کہ ججز کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جتنے ججز نے یہ کیس سنا تھا اس سے زیادہ ججز بینچ میں ہوں مثلا نواز شریف کیس میں پانچ ججز تھے تو اگر یہ پیٹیشن فائل ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کو پانچ ججز سے زیادہ یعنی کم اتنی سات ججز ہونے چاہیے تو بینچ وہ سیم ججز اس میں سات میں ہو سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ ججز نہیں وہ تو ہوں گے نہیں کیونکہ یہ بہت پرانا کیس ہے صرف ایک جج ہے جو کہ وہ پانچ ججز میں سے تھے مرخال میں بندیال صاحب سے شاید اجازو الاسن صاحب جو مانیٹنگ ججز تھے اجازو الاسن صاحب نے یاد نہیں صرف اس میں تو سارے ججز ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ ججز ہوں گے اتنے جتنے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا پانچ ججز نے فیصلہ کیا تھا جو اب اگر یہ پیٹیشن فائل ہوتی ہے تو اس میں زیادہ ججز ہوں گے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی اور اپ ڈیٹ کیا عابد شیر علی آپ کی سیاسی جماعت کے لیے ایک نئی ونڈو اپن ہوئی ہے نواز شریف کی بھالی ہو سکتی ہے اور ایک بڑی امپورٹنٹ میں نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں کسی سٹیج پہ جنرل باجوا کے آخری دنوں میں اسد عمر اور پرویز خٹک کو پی ٹی آئی نے جنرل باجوا کے پاس بھیجا تھا آئی ٹھنک ستمبر دوزار بائیس کی بات ہے ابھی وہ ان کی ٹرم ختم نہیں تھی ستمبر یا اکتوبر کے مہینے کی بات ہے کہ نواز شریف کی ناہلی پارلیمان کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں سکسٹی ٹو ون ایف کی اور آپ ان آفیس رہے ہیں اور اپریال میں الیکشن کروا دیں جنرل باجوا کو ایکسٹینشن کی آفر تھی اور نواز شریف کی ناہلی ختم کرنے کا معاملہ تھا لیکن جب یہ پیغام نواز شریف تک پہنچایا گیا تو ہی ریفیوز اس نے کہا کہ ایک تو ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کروں گا دوسرا مجھے عدالتوں نے ناہل کیا تھا عدالتوں سے بہا لی چاہیے یہ بڑی بڑی ڈیویلمنٹ تھی اس وقت ہی لیکن یہ ریپورٹ نہیں ہو سکی کیونکہ بہت سے لوگ سرویس میں تھے یونی فارم میں تھے عابق حیدالی صاحب مرسا دیکھیں اس وقت جنگل کا قانون رائی تھا اور جس طرح میاں محمد نواز شریف کو پینامہ سے شروع کر کے کامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا اور جس طرح عمران خان نے خود ایڈمٹ کیا اپنی اپلیکیشن جو سپریم کورڈ میں کی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلے کرائے تو اس کا مطلب جو اس وقت کے جج سہبان اس بینچ میں شامل تھے جس میں بھی احسن جس سے اجازال احسن صاحب کا بھی نام ہے تو یہ پھر ایک بہت بڑی کنٹروورسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اللہ نے نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا کیونکہ ان کا اللہ پر اعتماد ہے ان کو پتا تھا انہوں نے کوئی غلط چیز نہیں کی اگر این ارو لینا ہوتا تو وہ بڑی مرتبہ این ارو لے لیتے اور اپنے کیسز کو سٹسائیڈ کروانے کے لیے کوئی بھی وہ ڈیل کر لیتے نواز شریف صاحب نے کبھی ڈیل پر امید نہ باندھی ہے انہوں نے اللہ کے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑا تو اللہ نے انہیں سرخرو کیا اور ان کے تمام کردار جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اللہ تعالی نے ان تمام کرداروں کو ایک کے کر کے ننگا بھی کیا ناظر ننگا کیا اور ان کی تظلیل بھی کی عوامی طور پر بھی کی اور معاشرتی طور پر بھی کی تو ملک صاحب پہ نمبر ون ایک تو اللہ نے نواز شریف کو سرخرو کیا اور اس کا خمیادہ آج پاکستان بھگت رہا ہے جن لوگوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا اس میں دیکھیں جنرل فیض امید کا کردار ہے جس نے تمام جوڈیشری کو مینج کیا پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر ان کے چٹچیں ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو عدالت کے کٹیرے میں جنرل فیض امید جیسے لوگوں کو لانا چاہیے جنہوں نے اپنے یونی فارم کا غلط استعمال کیا ساکب نصار جیسے ناسوروں لوگوں کو آپ کٹیرے میں انصاب میں لائیں جنہوں نے پریشر میں آگر فیصلہ کیا تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی سپریم عدالتیں جن پر بائیس پروڑ امام ایک توقع اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ فیصلہ دیں گے لیکن انہوں نے اپنا ایمان بیچا انہوں نے اپنا ضمیر بیچا انہوں نے نہ صرف انصاف کا قتل کی انہوں نے پاکستان کا معاشی قتل کر دیا ان کے ان فیصلوں نے